اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وسیحت کر جائے خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے جو شخص وسیحت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے اسی کو وسیحت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وسیحت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وسیحت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائیں اور گھر سے نہ نکالی جائیں ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسند دیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا زبردست حکمت والا ہے مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وسیحت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو یا اگر مسلمان نہ منے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت باقے ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد پھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابتیں قریبہ رکھتے ہوں پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادت ہی نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں موسیقی